جاپان کا ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیٹسٹ انفرمیشن کیا ہے ہم بیسے کی فیز کیا ہے اپائنمنٹ کس طرح سے حاصل کریں گے ڈاکمنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہیں یہ تمام طور پوائنٹس آپ کو میں اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام طور پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر کیا جا سکیں اگر آج سے کچھ مہینہ قبل یعنی کہ دوزار تئیس کی بات کی جائے تو جاپان نے لاشٹ منس میں اس کا ویزا دینا بند کر دیا تھا ٹورسٹ ویزا کیونکہ بہت ساری اپلیکنٹس ویزا اپلائی کر رہے تھے سیکنڈلی دوزار تئیس میں جاپان کا ویزا ڈیریکٹلی امبیسی میں ہی جا کے آپ ویزا اپلیکیشن سببیٹ کرواتے تھے ویڈاوڈ اینی اپوائنمنٹ بعد میں اپوائنمنٹ سٹارٹ ہوگی لیکن اب جو لیٹس انفرمیشن ہے اس کے مطابق جاپان کا ٹورس ویزا یا کسی بھی کیٹاگری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو گیریز ویزا ڈراؤ باکس میں جانا ہوگا گیریز ویزا ڈراؤ باکس کو یہ آثورٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اس کی تمام تر ویزا اپلیکیشنز جو ہیں وہ لے رہے ہیں سو آپ کو اس کے لیے اپوائنمنٹ بھی درکار ہوتی ہے اپوائنمنٹ ویسے تو فری آف کاؤسٹ ہے اور اگر آپ اپوائنمنٹ خود بک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے کمپیریٹیو لی مشکل ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ اپوائنمنٹ بک کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی اپوائنمنٹ سلوٹس آپن ہوتی ہیں فورن فل ہو جاتی ہیں کیونکہ ابھی بھی امبیسی میں کافی زیادہ رشہ اور لوگ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اپوائنمنٹ جو ہیں وہ بلیک میں بھی سیل کر رہے ہیں سو میرے اندازے کے مطابق اس وقت اگر آپ کسی کنسلٹنٹ سے اپوائنمنٹ حاصل کریں گے تو کوئی بھی آپ کو فری آف کاؤسٹ نہیں دے گا کیونکہ اس کی اپوائنمنٹ کمپیریٹیو لی مشکل ہے بک کرنا چونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ یہ چار ہے جس کی تین یا چار کنٹریز کی ٹرائول ہیسٹری ہے کہ وہ جاپان کا ویزا اپلائی کرے بالاوٹ اپوائنمنٹ آپ اس کا کیس جوما نہیں کروا سکتے اور گاریز وزا راو بکس اسلام آباد اور کراچی میں ہی اس کا کیس اب سمیٹ ہو رہا ہے انٹرویو پہلے بھی نہیں تھا اس کا ایس اچ اور اب بھی نہیں ہے اگر آپ بزنس وزا اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو گارنٹی لیٹر اور انگویٹیشن ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اگر آپ توریس وزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ انگویٹیشن مگواہ سکتے ہیں اور ویڈاؤڈ انگویٹیشن بھی آپ توریس وزا اپلائی کر سکتے ہیں ریکوائیڈمنٹ کی بات کی جائے تو وہ سیم ہی ہیں بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ آئیڈی کار کی کوپیز تصابیر اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو تین ماہ کی سیلس لیپ چاہیے این او سی لیٹر چاہیے اور اگر آپ کو کمپنی سپونسر کر رہی ہے تو کمپنی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی دے سکتی ہے اور ساتھ میں سپونسر لیٹر بھی آپ کو دے سکتی ہے پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے تو تقریباً دو سے تین ہفتے کا پروسیسنگ ٹائم ہے اس دوران ویزا لگ جاتا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہوتا ہے جو بھی ہوئے امبیسی آپ کو ریپلائی کر دیتی ہے پروسیسنگ ٹائم کوئی زیادہ نہیں امبیسی کی فیز اس کی اب بھی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی لیکن آپ کو گیریز ویزا ڈرو باک کی فیز جو ہے وہ نو ڈالر دینے پڑتی ہے جو کہ کرنٹلی تقریباً تین ہزار سمتھنگ جو ہے وہ بن رہی ہے وہ آپ کو دینے پڑتی ہے امبیسی کی فیز اب بھی نہیں ہے آپ گیریز میں جا کے کیس جمع کرواتے ہیں اور وہیں سے آپ نے پاسپورٹ اپنا جو ہے وہ رسیف کرنا ہوتا ہے گزشتہ ویڈیوز اگر آپ ہماری دیکھیں تو ہم نے کافی ویزاز جاپان کے لگوائے ہیں دوزار چوبیس میں بھی جاپان کی ویزاز لگوائے ہیں آپ ہمارا فیڈبیک دے سکتے ہیں ہماری پرانی ویڈیوز میں اور اگر آپ جاپان کے اپائنمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جاپان کا ٹورس ویزنرز ویزا یا سپاؤس ویزا یا کوئی بھی ویزا کیٹاگری آپ دیل کرنا چاہتے ہیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں کنسلٹینسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح نو سے لے کے شام پانچ پجے تک آفیس ٹائم پر کونٹیک کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک لیے خدا حافظ